اسلام علیکم جی آج میں جو ریسپی آپ کے لیے بنا رہی ہوں وہ ہے جی بونگ کی ریسپی اس کے لیے میں نے یہ بونگ کا گوشت لے لیا ہے ہڈی بہت زیادہ نہیں ہے ایک ہڈی ہے اس کے اندر زیادہ یہ گول گوشت ہے اور تقریباً گوشت جو ہے آدھا کلو ہے ہڈی کو نکال کے اور اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں جی میں نے پریشر کوکر لیا ہے کیونکہ میں اسی میں گلاؤں گی ہاف کپ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی یہ میں نے ایک لے لی ہے جی ہاف کپ میں نے پیاز لے لی ہے کٹی ہوئی سلائسز بہت میں نے اس کو باریک نہیں کاٹا میں نے اس کو رفلی کاٹ لیا ہے اس کو ہمیں تھوڑا براؤن کرنا ہے جیسے میڈیم براؤن تقریباً جی پیاز جو ہے وہ میڈیم براؤن ہو چکی ہے اب اس میں میں یہ گوشت شامل کر لیا جب گوشت کو ڈالیں گے تو وہ تھوڑا چھتکے کا آپ اس کو جلدی جلدی سے اتار لیں سائیڈ ہوتے کی اور اب اس میں باقی کی ساری چیزیں شامل کر دوں گی 1 ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ادھریک لیسن کا پیسٹ بھار کے اور ساتھ سپائسز شامل کر دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں میں 1&1 1⁄2 ٹیسپون ڈال دیں لال مرچ کا پاوڈر وہ بھی میں 1&1 1⁄2 ٹیسپون ڈال دیں 1⁄2 ٹیسپون ہلدی پاوڈر یہ 1⁄2 ٹیسپون ڈال اور جاویتری کا میں نے پاوڈر ڈال دیں اور ساف ہسپے میں شامل کر رہی ہوں تقریباً پانچ گلاس تک پانی ابھی تھوڑا سمیں اور ایڈ کرتی ہوں مجھے اس کو پریشر ککر میں گلانا ہے اور بھون کا گوشت جو ہے وہ بہت اچھا سا گلا ہوا اچھا لگتا ہے زیادہ گلا ہوا اچھا لگتا ہے اور تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لیے میں پریشر ککر کو چلاوں گی پریشر ککر کو بینے بند کر دیا ہے اور اب ہم اس کو 35 سے 40 منٹ تک جب پریشر ککر بولنا شروع کر دے گا تب اس کو 35 سے 40 منٹ تک کا ہمیں ٹائم چیک کر کے اس کو پکانے جی میں نے 35 سے 40 منٹ ککر لگایا ہے اور پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اور اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں آنچ میں نے بلکل ہلکی کی ہوئی ہے اور ایک کپ اس میں میں دہی شامل کر رہی ہوں اب اس دہی کو ہم پکائیں گے اچھی طرح سے بس ہمیں اس وقت تک اس کو پکانا ہے ابھی جب تک کہ اس کا آئل نہ نکل آئے آئل نکلنا شروع ہو چکا ہے بس ایک آدھ منٹ میں اس کو بھونوں گی تاکہ جو اگر اس کے اندر کوئی سمیل ہے تو وہ ختم ہو جائے سالن بھون چکا ہے اب اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس میں پانی شامل کر رہی ہوں بس اب اس شوربے کو ہم پکا لیں گے اچھی طرح سے شوربے کو دھک دیتے ہیں تاکہ جو شوربہ ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے شوربہ بہت اچھا سا پک چکا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ اور سبز دھنیا اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے اور اب بلکل ہلکی آج کر کے اس کو میں چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پر لگا رہی ہوں تاکہ جو آئل ہے وہ اچھا سا اوپر آجائے پھر اس کو ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے جی آج کی مزیدار سی ریسپی بھونگ کی تیار ہو چکی ہے بھونگ کا سالن بھونگ ریسپی تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی ضرور ٹرائے کریں اب اجازت دیں اللہ حافظ